تو دوستو عرب دیشوں کے اگر بات کی جائے تو بھارت اور یو اے ای کے ریلیشنشپ کس لیول پر پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے لیے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر میں سے ایک بن چکا ہے بھارت کے اندر انویسمنٹ کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ سالوں سے یو اے ای دوارہ سب سے جادہ بھارت کے اندر انویسمنٹ کیا گیا ہے اس کے اترک بھی ہم لوگ باقی کئی معاملوں کو لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ریشیا اور فرانس جیسے دیشوں کے بعد شاید یو اے ای کا یہی نمبر آتا ہے بھارت کے اچھے دوستوں کے لسپ میں اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ ایف ٹی اے کیا ہوا ہے بھارت کا یو پی آئی پیمنٹ سسٹرم یو اے ای میں استعمال کیے جا سکتے ہیں بھارت یو اے ای کے بیچ میں لوکل کرنسی کے اندر ٹریٹ کا سیٹلمنٹ بھی ہو رہا ہے اور ان سب چیزوں سے جتنا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ یو اے ای کو بھی ہو رہا ہے یو اے ایک مادرہ سا عرب دیش ہے جس نے بھارت کے جمعو انکاشمیر میں انویسمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے بھی یو اے ای کو کافی زیادہ ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں کیونکہ بھارتی الگاتار ٹوریز بن کر یو اے ای جاتے ہیں جس سے یو اے ای کا جو ریونیو ہے یہ بھی کافی بڑے سکیل پر جنریٹ ہو رہا ہے انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ بگ دھو تین سبتہ پہلے کچھ خبریں نکل کر آئی تھی سعودی ایرے بیا اور یو اے ای دونوں کی طرف سے ان دونوں ہی دیشوں دوارہ بھارت کے ٹوریس کو اٹریک کرنے کے لیے بھارت کو کئی ساری سویدھائیں پروائیڈ کروائی تھی جیسے کی سعودی ایرے بیا کی بات کی جائے تو یہ بھارتیوں کو 96 آرز کا فری ویزا دینے کے لیے تیار ہیں جس سے بھارتی سعودی ایرے بیا جا کر گھوم کر واپس آ سکتے ہیں ویزا کی ضرورت نہیں ہیں فری میں ویزا مل جائے گا تو وہیں پر اگر یو اے ای کی بات کی جائے تو یو اے ای کی طرف سے بھی بھارتیوں کے لیے ویزاز کو لے کر نیم پریورتن کیے تھے اور پانچ سالوں کے لیے بھارتیوں کے لیے ملٹیپل انٹری ویزاز جاری کیے تھے لیکن دوستو اب جس طرح کی خبر نکل کر آ رہی ہے اسے جاننے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ یو اے ای کی طرف سے بھارت کو ایک لولی پاپ تھا کیونکہ اس سے بڑے بڑے گفٹسوں سے شاید دوسرے دیشوں کو دینے تھے اور ایسے ایسے دیشوں کو دینے تھے جو کی مہتوکہ ماملے میں بھارت سے بہت نیچے ہے لیکن ان سبھی کو یو اے ای کی دوارہ جو مان سمان وغیرہ دیا ہے وہ بھارت کو نہیں دیا ہے اور اسے بھارت کے لیے ایک جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای کے دوارہ اپنی ویزا پالیسیز کے اندر کئی سارے اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں اور اس کے چلتے کئی سارے دیشوں کو ویزا میں چھوٹ دی گئی ہے اور اس میں دنیا بھر کے الگ الگ 87 دیش آپ کو ملیں گے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بھارت کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے یعنی بھارتیوں کے لیے یہ نئی سویدہ یو اے ای کے اندر نہیں ہے اب یہ جو ان لوگوں نے پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے انترگت بتائیے جا رہا ہے کہ گلپ کورپوریشن کنٹریز کی جتنے بھی ناغریک ہیں وہ تو یو اے ای پہنچ جائیے وہاں پہنچنے کے بعد اپنا پاسپورٹ یا پھر آپ کا اپنا پرسنل آئیڈنٹی کارڈ دکھا دیجئے ہو گئے آپ کا کام لیکن اس کے علاوہ یو اے ای کے ویدیش منترالہ کی طرف سے آنے 87 دیشوں کو ویزا میں چھوڑ بھی دی گئی ہے اور ان 87 کنٹریز کو یو اے ای کے اندر پرویش لینے کے لیے پری ویزا انٹری کی کوئی بھی اوشکتہ نہیں ہوگی اس کے اوپر یو اے ای کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس یوجنہ خلاب اٹھانے کے لیے پاترتہ رکھتے ہیں وہ جب یو اے ای آئیں گے تو انہیں 30 دنوں کے لیے فری ویزا کا لاب دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی 10 دنوں کی ایڈیشنل چھوٹ انہیں دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ چنندہ دیشوں کو 90 دنوں کی بھی چھوٹ دی جائے گی اب سمسیہ والی بات یہ ہے کہ یہ جو 87 دیش ہیں ان سبھی کے اکھر میں نام تو آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گا کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو لیکن آپ جب نام جانیں گے تو آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ اس کے اطریق میکزیمم یوروپین دیش ہیں کئی سارے افریکن دیش ہیں اسرائیل کا نام بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا چلی کا نام دیکھنے کے لیے ملے گا لیکن بھارت کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے بھارت کے ساتھ ساتھ ویڈیشی میڈیا تک ایک جھٹکے کے طور پر دیکھ رہی ہے جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی اس سمیں سب سے زیادہ ٹوریز بن کر یو ای جا رہے ہیں نائنٹی سکس آر کا فری ویزا بھارتیوں کے لیے ایشو کرنے کی بات گئی گئی ہے حالانکہ کیول ایک ہی ریلیپ کی بات دیکھنے کے لیے یہ مل رہی ہے کہ ان دیشوں کی لسپ میں پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے اگر وہ کر لیا ہوتا تو ڈیفنیٹلی یہ بھارت کے لیے جھٹکا چھوڑ دیجئے ایک بیزتی والی بات ہو جاتی خیر ہو سکتا ہے کہ آگے اور بھی پولیسیز کو یہ لوگ اپگریٹ کریں اور اس میں پھر بھارت کا نام بھی شامل کریں یا پھر کوئی سپیشل پیکیج انانس کریں بھارتیوں کے لیے باقی آپ سبی کا اس پورے مددے پر کیا ماننا ہے نیشے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا